بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تی مائی چینل کوکنڈ بیکر لائلہ امید کرتی ہوں آپ اپنے گھر میں خیر و حفیات سے ہوں کے خوش ہوں کے آج ہم اپنے کچن میں بنانے جا رہے ہیں سٹیم روز چکن اور اس کے لئے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لے لیے چکن لیک پیس یہ پورا تھائی کے ساتھ ہی ہم نے لیا ہے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے سمپل اس کے درمیان میں دو کٹ لگا دیں گے اس طرح سے ہم دو کٹ لگا دیں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے دو کٹ لگا دیئے اسی طرح ہم دوسرا بھی لے لیں گے اس میں کٹ لگا دیں گے اور یہ شادیوں پر بننے والا چکن ہے جو بہت ہی شوک سے لوگ کھاتے ہیں بہت پسند کیا جاتا ہے اس کے لئے ہم نے فل تھائی کے ساتھ چکن لیا اس میں درمیان میں کٹ لگا دیا ایسے اس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے یہ سارے ہی کٹ لگا دیئے اب ہم اپنا نیکس ٹیپ فالو کرتے ہیں ہم نے ایک پین لیا اور اس میں ہم کچھ ڈرائے مسالے جو ہیں اس کو روست کر دیں گے یہاں پر میں دو ٹیبل سپون خوشک دھنیا لوں گی سابت اور اس کے ساتھ میں اس میں شامل کروں گی ایک ٹی سپون بلک پیپر سابت سابت کالی مرچ ہم اس میں لیں گے ایک ٹی سپون بھر کر اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے زیرہ سفید زیرہ ہم شامل کریں گے یہ بھی ایک ٹی سپون بھر کر ہی میں شامل کروں گی تمام مسالوں کو ہم اچھے سیو تھوڑا سا فرائے کر لیں گے اس کا نیچرل آئل جو ہے وہ ایکٹیویٹ کریں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو پیس لیں گے اور نیکس ٹیپ فالو کریں گے ہم نے اس کو پیس کر دہی میں شامل کرنا ہے یہاں پر میں نے لیا تھا ایک چھوٹی پیالی دہی دہی ہم نے زیادہ نہیں لینا اور وہی بھونے میں مسالے میں نے اس میں شامل کر دیا تھے پیس کر اس کے ساتھ ہی ایک چمچ میں نے بھر کر کتیوی لال مرچ اور نمک شامل کر دیا اب ہم کیا کریں گے یہ میرے پاس ہلدی پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون میں نے یہاں شامل کر دیا ہلدی پاورڈر اب اس میں ہم شامل کریں گے ہمارا جو نیکس ٹیپ ہے دہی بہت زیادہ آپ نے نہیں لینا ہے دہی ہم نے ایک ہی چھوٹی پیالی لینا ہے یہاں میں نے گرم مسالہ شامل کر دیا ایک ٹی سپون اور تھوڑا سا ہم نے فوٹ کلر زردے کا رنگ شامل کر دیا ہے ہاف ٹی سپون یہاں شامل کر دیں گےyttے ہیں اور میرے پاس یہاں پا어도 نارینج ہے تھا اگر آپ بنیم جانتا ہے تو دو مرات پہ لیمن لیں بمن بھی لیں ٹائدہ سکتے ہیں اگر آپ نے بھی مرات پیلی پر ریلد سپون یہاں میرے پاس نارینج تھا تو میں نے ایساں نارینجھ میں شامل کر دیا ہم نے نارینجھ건ی جوس میں شامل کر دیا Kate ہم نے اسی کو میکس کر دیا۔ یہ دیکھیں جی اس طرح سے ڈالنا ہے آپ نے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پرابلم نہیں ہے میں پہلے بھی بتا چکیوں آپ اس میں نیمبو یا پھر سرکہ شامل کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہے یا جو آپ کو پسند ہے آپ وہ شامل کر دیں یہاں سے اس کو سیڈ نکال دیں گے اور یہ دیکھیں خیر پر ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت زبردست بننے والی ڈشیں شادیوں پر اکثر بہت شوق سے کھایا جاتا ہے بہت پسند کیا جاتا ہے سٹیم روز چکن کو اور گھر میں بہت آسانی سے بنتا ہے باہر سے جا کر باہر سے لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لیا فوٹ کلر اس میں ڈالا ہے اس کا کلر بہت اچھا آئے گا دہیں اس میں زیادہ اس لئے ایڈ نہیں کرنا جب ہم اس کو چکن پر اپلائے کریں گے تو وہ زیادہ ہو جائے گا اس کا بیٹر اس لئے ہم نے ایک پیالی ہی دہیں لینے یہاں پر یہ چاٹ مسالہ ہے ایک ٹیبل سپون ہم وہ شامل کر دیں گے بھر کی یہ دیکھیں آپ تھوڑا چاہیں تو زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ شامل کر لیجئے گا اور یہ دیکھیں اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور پھر اس کو ہم اپلائے کریں گے چکن کے اوپر اچھا اس سٹیج پر آپ ایسا کر سکتے ہیں چکن کو آپ مسالہ لگا کر اس کو فریز کر سکتے ہیں ایک سے ڈیڈ مہینے تک آپ کا چکن خراب نہیں ہوگا یہاں پر یہ دیکھیں اب اس کے اوپر جب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے اسی طرح اسی سٹیج پر میرینیٹ کر کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے اور پھر اچھے سے اس کو مکس کر دینا یہاں پر ہم نے دیکھیں مسالہ لگا کر باؤل میں شفٹ کر دیا اور اس سٹیج پر اب ہم اس میں ڈالیں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ سٹارٹ میں ہم نے نہیں شامل کیا یہاں پر مسالہ لگانے کے بعد اس کو میرینیٹ کرنے کے بعد اوپر سے ہم نے لگانا اگر آپ کے پاس پاوڈر ہے تو آپ وہ سٹارٹ میں شامل کر لیجئے گا اگر آپ کے پاس لہسن اور ادرک کا پاوڈر ہے تو وہ آپ سٹارٹ میں ہی دہی میں شامل کر لیجئے گا میں نے فریش پیسٹ بنایا تھا اس لئے میں اس کو یہاں پر اوپر سے اپلائے کر بھی ہوں لاسٹ میں اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے یہ دیکھیں اچھے سے اس کو مکس کر دینا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو میرینیٹ کر سکتے ہیں دو تین گھنٹے کے لیے اور اگر آپ کے بس ٹائم نہیں ہے تو آپ اسی طرح از ایس آپ اس کو سٹیم ہونے کے لیے رگ سکتے ہیں بہت زبردست بنتا ہے بہت ہی کلر فل ڈش ہے اور بہت ہی ٹیسٹ فل ہے یہاں پر ہم نے یہ کرنا ہے میں نے ایک پتیلے میں پانی ڈال کے اس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا سٹیم کے لیے اب میں کیا کروں گی اگر تو آپ کے پاس سٹینڈ ہے اس طرح سے تو ہم وہ رکھ دیں گے پتیلے میں لیکن پتیلہ آپ تھوڑا سا بڑے سائز کے لیجئے گا میرے پاس اس طرح سے سٹینڈ ہے یہاں پر اس طرح سے فکس کر دیں گے لیکن اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو بھی ڈینشن کی ضرورت نہیں ہے میں اس کو نکال رہی ہوں میرا پتیلہ یہاں پر سائز میں تھوڑا سا چھوٹا ہے اس لیے میں جو کر رہی ہوں آپ بھی سیم اس طرح سے سٹینڈ دے سکتے ہیں اس طرح سے آپ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے چٹو ہٹا بول دیں یا مسالہ پیچھنے کے لیے تو وہ میں نے سینٹر میں رکھ دیا اب یہ ٹرے ہے میرے پاس بیکنگ ٹرے وہ میں اس کے اوپر رکھ دوں گے اس کے اوپر میں نے سلور فوائل کے ساتھ کور کر لیا اس کو اس سے ہمارا جو چکن کا مسالہ ہے وہ سٹینڈ کی وجہ سے پتیلے میں نہیں جائے گا اب میں اس کے اوپر سارا چکن سٹ کر دوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم لگ پیس رکھ دیں گے ہم سارا سٹ کر دیں گے اس سے ہمارا کیا ہوگا جو مسالہ ہے وہ ٹرے میں ہی رہے گا وہ پانی میں نہیں جائے گا اور پلس یہ سٹارٹ میں میں نے آپ سے بولا تھا کہ دہیں آپ نے کم لینا ہے اسی وجہ سے کہ اگر یہاں دہیں زیادہ لیا ہوتا آپ نے تو سارا مسالہ جو ہے وہ پانی میں پہ جاتا تو ابھی جو ہے مسالہ جو ہے جتنا بھی مرینیشن ہے وہ چکن کے اوپر موجود ہے یہ ہٹے گا نہیں ہم نے یہ سارے چکن کے لیکس پیس جو ہے وہ ہم لگا دیے سیٹ کر دیے یہ پاکی کا جو مسالہ ہے اس کے اوپر ہم دال دیں گے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے آپ نے اس ٹیم پر رکھ دینا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر ٹھیک ہے ایک گھنٹے تک ہم اس کو نہیں کھولیں گے اس کو کور کر دیں گے اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے سکسٹی منٹس اس کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے سکسٹی منٹس ہو چکے ایک گھنٹہ گزر گیا اور اس کو میں کھولوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ بہت زبردست ٹیم ہو چکا ہے بہت زبردست روست ہو چکا ہے اور اس طرح سے دیکھیں یہ بہت صافت ٹینڈر اور جوسی ہوتا ہے اور اب میں اس کی فائنل لک آپ کو دکھاؤں گی ڈش آؤٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے ہماری چیکن سٹیم روست کی فائنل لک اور اس کو گھر پر ٹرائے ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی اپنی دعو میں مجھے یاد رکھئے گا بہت شکریہ جی اللہ حافظ